اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ عزوجل کچھ دن قبل یوٹیوب پر ایک چینل دیکھنے کی سعادت ہوئی مسائل شریعت کرام سے ماشاءاللہ عزوجل لیکنم دن سے دعا نکلی جب یہ چینل دیکھا عوام کے کمنٹ میں وہ سوالات دیکھیں جس کو عوام کی حاجت ہوتی ہے رضا علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل میں نے ایک چینل دیکھا مسائل شریعت ماشاءاللہ دیکھنے کے بعد دل کو خوشی حاصل ہوئی کہ بہت ہی اچھے انداز میں وہ کام کی اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے اصلاحی طور پر بھی اس میں بے شمار ویڈیوز دلی ہوئی ہے اور عقیدے کے طور پر بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں سگیس سگندر وارسی صاحب کو کہ ماشاءاللہ وہ بہت اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں عبدہو ونسلی علیہ رسولہ کریم اما بعد فعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس پرفتن دور میں جہاں لوگوں نے سوشل میڈیا کو ایک کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے اور وہاں مختلف قسم کی ادھر سے ادھر ویڈیو اٹھا اٹھا کر ڈال کر ایک اپنا ذریعہ معاش کے طور پہ اس سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں میں کسی کی مذہبت نہیں کرتا لیکن اسی دور میں اور اسی وقت میں مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا لیکن ابھی گزشتہ گز دنوں پہلے کسی احباب نے آ کر مجھ سے ذکر کیا اس چینل کے بارے میں اور میں نے دیکھا مسائل شریعت کر کے چینل ہے یوٹیوب پر قسم خدا کی بڑی مسرت حاصل بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی و نسلیم علی رسول کریم یوٹیوب میں مسائل شریعت کے نام پر میں نے اس میں سے کچھ کلپس دیکھی ماشاءاللہ اچھا لگا اچھے انداز سے سوالات کے جواب پیش کیے گئے ہیں اور ساتھے ساتھ کچھ ٹوپکس پر بھی نظر پڑی اور اچھا لگا دیکھ کر کے جو ضروریات ہیں معاشرے کے حساب سے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان ٹوپکس پر بھی گفتگو کی گئی ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عوام کسی عالم دین کے پاس کسی امام صاحب کے پاس نہیں جا پاتے واضح اوقات خواتین ایسی ہوتی ہیں جو سوالات کرنے میں شرم و حیاء محسوس کرتی ہیں کہ کس سے سوالات کریں اور پھر اس کی بنا پر خلاف شرع خدا کی نافرمانی کرتی رہتی ہیں لیکن ماشاءاللہ اس چینل کو دیکھ کر اس کے سوالات اور اس کے جوابات کو دیکھ کر دل سے دعا نکلی کہ رب کریم اللہ تعالی نے ان کو یہ سعادت دی کہ عوام کے لئے مرجع بنے عوام کے لئے مرجع بنے اور ان کے سوالات کے جوابات ان کے من کے مطابق جو شریعت نے حکم دیا اور جو ان کے من میں آتے دے وہ انہیں جوابات دیئے فقہ کا مسئلہ جاننا یہ خود بڑے سعادت کی بات ہے جان کر کے دوسروں کو بتانا یہ اس سے بڑی سعادت کی بات ہے جب تک لوگ ان کے بتائے ہوئے مسائل پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ انہیں بھی سواب ملتا رہے گا اور عمل کرنے والوں کو بھی سواب ملتا رہے گا اور آج کا دور چونکہ بہت آسانیوں کا متقاضی ہے ایسے ماحول میں صحیح صاحب نے جس طرح سے عام بھائیوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے اور جس طرح سے بھی ان تک آن لائن سوالات پہنچتے ہیں سوشل میڈیا کے طرح یا ادر سورسز کے طرح تو وہ ان کو ریپلائی کرتے ہیں یہ واقعتاً بڑی سعادت کی بات ہے دیکھیں کہ اسے دیکھ کر یہ بھی معلوم ہوا کہ عوام کو علم دین سیدنے کتنی ہا جاتے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو بالکل ایسے ہوتے ہیں جس کو ہر کسی میں چاننا فرض ہوتا ہے لیکن عوام اسے دور ہے دنیا بھی طور پر ہم نے بہت کچھ سیکھا لیکن ہم نے علم دین نہیں سیکھا تو اس میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں باتوں کو سیکھنا ضرور ہے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ وقت نکال کے علم دین خود بھی سیکھیں اور جو ہم سیکھیں اس کو دوسرے کو بھی بتائیں کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اشارت فرمایا اطلب العلم من المہدی الاللہ حد کہ علم دین کو سیکھو ماں کی گودس لے کر قبر تک جانے تک اب اگر وہ بوڑا بھی ہو گیا جوان بھی ہو گیا وہ کہتا ہے کہ میں علم دین نہیں سیکھ سکتا تو میں مدرسے میں داخلہ نہیں لے سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں وہ داخلہ نہ لے لیکن علم دین سیکھتا رہا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے اور آپ عوام سوشل میڈے کے قریب ہو گئی عوام سوشل میڈے کے وہ قریب ہو گئی ہے اب اس کے لئے علم دین سیکھنے کے لئے آسانی اس طریقے سے ہو گئی کہ اپنے ان انداز سے وہ علم دین سیکھیں یوٹیوب پہ جو علماء اہل سنت کے یوٹیوب پہ چینل ہیں ان کو سنیں ماشاءاللہ یہ چینل سید صاحب اللہ تعالیٰ جللہ جلالوں نے چینل مجھے لگا میں نے دیکھا اس کی ویڈیوز کافی عوام کو پسند آ رہی ہے اور لوگ پسند کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور جب پسند کریں گے دیکھیں گے تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تمہاروکتالہ کام بھی ہوگا اور خاص کر کے عقیدے کے تعلق سے بالخصوص کام ہونا چاہیے کیونکہ آج جو ہے تو دیوبندیت وحابیت بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور اس کو ختم کرنے کے لئے عقائد پر بے شمار کتابیں بھی ہیں ہماری بے شمار تقاریر بھی ہیں بے شماریں بھی موجود ہیں سب کچھ ہے چینل کے ذریعے سے آج ہم لوگ گھر بیٹھے ہزاروں لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں مہترم سید سکندر وارسی صلی اللہ مہو یہ جو مسائل شریعہ سبسکرائب چینل ہے میں اس کے لئے بھی دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ اہل سنت کے لئے دین کے مسائل اپنی مصروف زندگی سے نکال کے چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں علماء سے اور دینی کتابوں سے وہ محتاط طریقے پر مسائل شریعہ چینل کے حوالے کر کے سنیوں کی عالم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں مہ جناب سکندر وارسی اور ان کے چینل مسائل شریعہ کو بے شمار اپنی طرف سے مبارک بات آل انڈیہ تنظیم علماء اسلام کی طرف سے مبارک بات سنی دارالفتہ قادری مسجد شاشتی پارک کی طرف سے مبارک بات اور تمام وہ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں چاہے زاویہ کوئی بھی ہو اور پل مقابل دیابنا وہاہبیہ وہ جمع ہوئے ہیں بغیر کسی سپورٹ اور بغیر کسی سہارے بغیر کسی بڑے عالم کی سرپرستی کے وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں میں ان سب حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں سید سکندر وارسی صاحب اپنے چینل مسائل شریعت کے ذریعے سے جس طرح سے امت مسلمہ کی رحمائی کر رہے ہیں سوالوں کے جواب دے رہے ہیں وہ نہایت مبارک بات کی مستحق ہیں اور بالخصوص سید سکندر وارسی صاحب جو اس کے فاؤنڈر ہیں جو چینل چلاتے ہیں مجھے سب سے زیادہ مسررت یہ حاصل ہوئی کہ جہاں جس وقت میں آج لوگوں نے اس کو ایک کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے ایسے وقت میں وہ اس چینل کے ذریعے ایک دعوت اسلام دے رہے ہیں ایک تبلیغی کام انجام دے رہے ہیں تو بڑا مجھے اتمنان ہوا یہ چیز دیکھ کر دل سے میں ایک خوشی حاصل ہوئے ہیں انہوں نے آیا کہ سیئے صاحب یہ کام بغیر کسی کے سپورٹ کے لیو جھلہ کر رہے ہیں اور وہ اس بارے میں یوٹیوب سے ایڈ بھی نہیں لے رہے ہیں یہ بڑے خوصلے کی بات ہے اور نہایت مخلص ہونے کے دلیل ہے اور شاید ان کے اسی اخلاص کا نتیجہ ہے کہ بہت کم مدت میں ان کے چینل کو اللہ رب العزت نے مقبولیت اتا فرمائی میں تحریک علمائی ہند کی طرف سے سیئے صاحب کو علماء اہل سنت سے رابطے میں رہیں اور صحیح صاحب کی بلا کی چینل کو سبسکرائب بھی سبسکرائب بھی کریں اور اسی طرح سے اس کو لائک بھی کریں اور ان کی ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر بھی کریں تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اللہ انہیں اور فروغ عطا فرمائے بہت میری دعائیں ہیں ان کے ساتھ میں سیزادے ماشاءاللہ برکت تو ہونی ہے کام میں اور آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ان کے چینل کو اور فالو کریں اور ان کی ویڈیوز کو عام حضرات تک دوسرے حضرات تک بھی پہنچائیں تاکہ اور لوگ بھی اسے مستفیض ہو سکے فائدہ ہٹھا سکے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوب برکتیں عطا فرمائیں اور اس بہانے اسی ذریعے سے عوام اہل سنت اس کو سن رہی ہے دیکھ رہی ہے اللہ تبارک و تعالی اہل سنت پر رحم فرمائے نوجوانانے اہل سنت اب بیدار ہو گئے ہیں اور کام کر رہے ہیں اللہ پاک تبی پناہ کرم اور حسان ہے اللہ رب العزت ہم سب سے وہ کام لے جس میں اس کے رضا ہو اس کے حبیب کی رضا ہو اسے دعا ہے کہ اللہ تعالی جلال جلالو ان کے چینل کو اور علم دین میں شوق زوج رکھنے والے عوام کو مزید ترقی اطا فرمائے خوب سیکھنا نصیب اطا فرمائے سکندر واطن صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں خوب خوب برکتیں اطا فرمائے اور اسے کے ساتھ جتنے بھی اہل سنت کے چینل ہے اور جو کام کر رہے ہیں اللہ پاک سب کو برکتیں اطا فرمائے آمین اللہ تعالی انہیں کامیاب فرمائے این دعا ازمن و جملہ جہاں آمین باد السلام علیکم اور رحمہ اللہ مگر یاد رکھیں مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے کیونکہ مدنی چینل بھی ایک ذریعہ ہے ہمیں علم دین سکھانے کا آسانی سے گھر میں پہنچ کے علم دین سیکھنے کا اور سکھانے کا خواتین کے لیے بچوں کے لیے بوڑوں کے لیے جوانوں کے لیے تو آپ یہ مدنی چینل دیکھیں دعوت اسلامی سے وابستہ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں جلکر محبت کے ساتھ عشق و محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوب خوب اتفاق کے ساتھ کام کرنا دین کو کام کرنے توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ہم سب کو عقائد اہل سنت اور ساتھی ساتھ ایم مجتہدین ردوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں مسائل استنبات فرمائے ان مسائل کو واضح کر کے عوام تک پہنچانے کی اور ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے جو حضرات اس کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی ان کے عمر میں علم میں عمل میں خود برکتیں ادا فرمائے اور تمام علماء اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالی ترقی پر ترقیہ ادا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وشاق کے صدقے میں بالخصوص دور حاضر میں سگدی آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی انہوں کے خدمات کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان دعاوں کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین بجاہ شفیع المدنبین صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وآلہ وآصحابہ والسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پتھر دے پتھر دے حسن لالے پورنبار پورنبار بنائیا